عمران خان صاحب کے ڈیالا جیو میں ہوتے ہوئے ہم تو عمر ویو صاحب کو وزیری آدم سمجھتے تھے اور اسی لئے ان سے کہہ رہے تھے بار بیٹ ٹائم کی لیکن انہوں نے یہاں بھی لیڈر آفتی اپوزیشن ہوں دکھا کردار ادا کیا اور حق ادا کیا ہے اسی لئے اپنی تمام باتیں جو ہیں وہ کی ہیں میں گزارش کروں گا جب بھی آئین کی بھالی کی بات ہوگی اور جب بھی آئین کی باسداری کی بات ہوگی تو لطیف خوصہ صاحب کا نام آئین اور قرآن کے پاسداروں میں اس طرح سے لکھا جا چکا ہے اور آج بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ کسی اس حوالے سے کسی تاروخ پر محتاج نہیں ہے میں گزارش کروں گا جناب لطیف خوصہ صاحب سے کہ وہ تشریف نہ آئے اور اپنے خیال آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حفظ مراتک کے تو برقس ہے کہ میرے جو ہے سیکری جنرل یہاں تقریر کر گئے اور قائدین گرامی قدر کی بھی آپ نے بہت سیر حاصل فرمولدات اور ان کی ارشادات سنیں باہر کیا بلا کسی تشریف کے جس طرح عمر ریوب صاحب نے کہا ریاست کی بڑی خوبصورت تعریف جو کر دی ہے وہ آئین نے مقتدل کیا ہے پاکستان کے عوام کو آئین میں اگر ریاست ہے اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے اور جو عوام پر محیط ہے باقی سب سرمسل ہیں سرمسل ہیں جو پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کی ٹیکسز سے جن کو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ دار ملازم ہیں ریاست کے اور ریاست صرف عوام ہے اور آرٹیکل پانچ بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ہے لائلٹی ٹو دی سٹیٹ یعنی وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی ریاست عوام ہے صرف میں حیران ہوتا ہوں ریاست 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 کے بات کرتے وہ مقتدر ہلکا جو ہے وہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے یعنی مماثلہ دونوں نے پاکستان کو ٹیک آور کر لیا ہے خدا کا خوف کرو بھائی آپ ملازم ہو آپ ادارہ بھی نہیں ہو ادارہ بھی نہیں ہے اور ملازم جو ہے وہ جو یعنی مالک ہے وہ اس پر حکمیت کر رہا ہے یہ بھی عجیب بات ہے اور وفاداری جب آئین کی ہے تابداری آئین کی ہے اور قانون کی ہے آرٹیکل پانچ میں اور وفاداری ریاست کی ہے عوام کی ہے یہ ہر ایک پر لازم اور واجب ہے چاہے وہ آرمی چیف ہے چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہے چاہے وہ سطر پاکستان ہے چاہے پرائم منسٹر ہے چاہے کوئی بھی ہے اس پر واجب اور لازم ہے سو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ نے تو ٹرانسفارم کر کے رکھ دی ہے اس کی حیت بدل کے اور بگاڑ کے رکھ دی ہے کل کی ایک مزہ کا خیز پریس کانفرنس تھی جس میں ما شاء اللہ ایک اے ڈی جی جو ہے آئی ایس پی آر نے ایسا یہ ہاتھا کر کے دکھایا کہ ہم غلام ہیں اور یہی بات جو ہے بار بار عمران کھان کہتا ہے کہ میں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کے رکھوں گا اور اس ادارے کو جس کو اگلیا کہتے ہیں جس کو جڑی شریح کہتے ہیں اس کو انہوں نے زنجیروں میں چکڑ کے رکھا ہوا ہے یہ ان چھے جزئز نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چھے جزئز نے اور اب سارے پاکستان کی عدالتوں نے ہائی کوٹوں نے سبھی نے سبھی نے کہہ دیا کہ جی ہم انڈر سٹریس ہیں انڈر پریشر ہیں ہمارے اوپر جو ہے فری انصاف ہم اس انداز سے نہیں کر پا رہے اور اس سے واضح ہو گیا اور یہ جو ہیرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو اثر من اللہ صاحب کی جو کومنٹس اور ابزرویشنز آتے ہیں انہوں نے کہا اس سے زیادہ یہ تو آپ نے یعنی آئین کی جو ہے ایبروگیشن کر کے رکھ دی ہے اس کے بہترادف ہے کیونکہ آئین کے تین ستون ہے ایک ستون کو آپ نے پابا زنجیر کر دیا ہوا ہے آپ ہم تو یہی کہتے تھے ہمارا محقب بلکل صحیح تھا ہم جیل میں بار بار جب کرتے تھے صبح سے شام تک جو ہے عمران صاحب کا ٹرائل چلتا تھا وہ صاف کہتا تھا کہ آپ ایسے ہی کر رہے ہیں فیصلہ تو کہیں اور سے جا کے انہوں نے ڈکٹیشن لینی ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈکٹیشن جو ہے لے کر ان کو تینوں کیسز میں ایک ہی ہفتے میں سزا کر دی گئی تو یہ اس کے بعد بھی ان کو جیل میں رکھنا ایک دن بھی یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوان کی غیرت اور حمیت کو للکارنے کے مداراتف ہے ہم اس یلغار کو بھی مسترد کرتے ہیں نو مہی کا جو بیانیاں دیا گیا ہے جس کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے بہت اچھی باتیں کی شامی صاحب نے لیکن شامی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ مفامت کی بات کرتے ہیں مفامت کس سے ملازم سے ملازموں سے مفامت کرتی جاتی ہے وہ پہلے ہمارا حق تو مانگے مافی کی باتیں کرتے ہو اور مافی تم مانگو مافی جو تم نے پیٹیس سال چالیس سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشل لال لگا کر رکھا ہے مارشل لال لگا کر عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس دلت اور رسوائی میں دھکیلہ ہے مافی تم مانگو اس عوام سے اور پاکستان سے مافی کی باتیں کرتے ہو پھر مافی کس لیے مانگے اور کس سے مانگے تمہارے سے ہم نے تو کبھی قائد اعظم سنا بھی نہیں تھا قائد اعظم آس میں خود گورنر رہا ہوں میں سینیٹر رہا ہوں وفا کی مدین رہا ہوں میں اٹرینی جرل پاکستان رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جنہ آس بھی وہ اگزیسٹ کرتا ہے اوہ بھائی اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے آپ نے اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے اگر وہ باقی جنہ آس ہے تو پھر کوئر کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر بھی ایک قومی ورسے کو بھی آپ نے اس پہ اپنی سبجوگیشن کر کے اپنی رہاشگاہ بنا لیا اپنا گھر بنا لیا باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں میں اس لیے دورانہ نہیں چاہتا نہ آپ کے درمیان باقی زیادہ دیر لیکن آج جو تشدد میں لہور سے سیدھا آ رہا ہوں آج جو تشدد کیا گیا ہے وکلا پر پرامن وکلا کا اتجاج تھا لہور میں وہ ہائی کورٹ میں آنا چاہتے تھے اور وہ جو ہے اپنا کراچی ہال میں آنا چاہتے تھے باہر میں آنا چاہتے تھے اتجاج کنا اور اس قدر آسو گیس کیا گیا ہے اس قدر لاتھی چارٹ کی گئی ہے اس قدر تشدد کیا گیا ہے کہ سارا گرد و باہر جو ہے پھیلا ہوا تھا اور سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو کے قریم جو ہے وکلا کو گرفتار کیا گیا ہے اس جمہوریت کی بات کرتے ہو یہ پنجاب میں تو پولی سٹیٹ بنا دی گئی ہے اور یہ اس لیے خوف پھیلایا گیا ہے تاکہ کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پورا من اتجاج سے مانے لکھا جائے اور ایک ایسا تاثر دیا جائے کہ دیکھیں کوئی بھی نہیں نکلا اس میں تو اتجاج ہوا ہی نہیں ہے لہذا ہم جو کہہ رہے تھے ہمارا بیانیاں سہی ہے پہلے سمت کو درست کریں آئین کی بالکل پاسداری تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ نے آپ کو یہ سروس سمجھ کے اور آئین میں یہ دیے ہوئے عوام کے اقتدار کو تسلیم کریں اس کو بھی شرم نہیں آتی جو کہتا تھا بار بار بڑے ببانگے دول کہتا تھا ووٹ کو عزت دو او بھائی اب تو شرم بھی نہیں آتی ہے تمہیں یہ کہتے ہوئے یہ اس بیانیاں سے ووٹ کو عزت اب کدھر گئی تمہاری ووٹ کی عزت مجھے جب مجھے جب اس نے خاجہ سادھ رفیق نے مبارک دی کہ اپنی شکست کو تسلیم کر کے مجھے جیتنے کی کیونکہ پاکستان لہور لہور پاکستان کا دل ہے اور میرا حلقہ لہور کا دل ہے تو اس نے جب مجھے مبارک دی میں نے کہا کاش یہی اخلاقی درست تو اپنے بڑوں کو بھی دے دیتا نواز شریف اگر ڈاکٹر یاسمین سے ہار گیا تھا تو اگر وہ یہ تسلیم کر لیتا تو اس کے کت کٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور اچھی روایت بنتی اگر شہباز شریف ہارا ہے لہور سے چونکہ مجھے پتا ہے کہ لہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے جو کہتے تھے لہور ہمارا گڑھ ہے اور شرم آنی چاہیے خاجہ آصف کو جو کہتا تھا کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے اب اس کو خود یہ میں اس کے الفاظ دور آتا ہوں کہ بھائی تم رہانہ ڈار سے ہارے ہوئے اتنی بری طرح سے ہارے ہوئے اور تم آج بفاتی وزیر بنے بیٹھے ہو اور گز بیٹھیوں کو پہلے نکالے تو صحیح اگر ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں پہلے ہمارے عوام کے اقتدار کو تسلیم تو کریں ریاست کی تعریف پر عمل تو کریں ریاستی اداروں کو جو ہے ان کے مقتدر ہونے کا جو احساس آئین نے بھی ہے وہ پہلے بہار تو کرو اور پھر بات کرو ہمارے سے بگرنا آئین میں ہر چیز لکھی ہے خاکم بدہن ہم نے کوئی مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا اور اس میں بھی یہی چیزیں دور آئی گئیں ہم نے منڈیٹ عوام کا ماننے سے انکار کر دیا ہم نے دھتکار دیا جس کو ایک ساٹھ سیٹیں ملی تھی اور ہم نے وہاں مسلط کیا جبری اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا خاکم بدہن مت دور آئیے وہی شاکستانہ آپ اسی کو غلطی کو دور آ رہے ہیں آپ عوام کو پھر دھتکار رہے ہیں عوام کی غیض و غضب سے ڈرو اور ہمیں مت ڈراؤ جس طرح کہا گیا میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا میرے بیٹے پر گولیاں ماری گئیں میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا مجھے گرفتار کیا گیا تم اور کیا کر سکتے ہو گولی مار سکتے ہو نا مال دو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جہان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تم نے بھی ایک دن اللہ کو جہان دینی ہے دھرتی ماں پر رحم کرو ترس کرو اس کو اجار کے رکھ دیا ہے نوچ نوچ کے لٹیروں نے ڈاکووں نے سرے محل بنائے ہیں اور اس کے بعد پارک لینڈ بیوز بنائے ہیں اور ون ہائٹ پارک پیلس بنائی ہے جس کو جو ہے پچاس عرب میں بیچا گیا ہے تو شرم بھی تمہیں نہیں آتی ہے پھر بھی باباں کے دول کہتے ہو کہ ہم نے دمڑی نہیں کھائی ہے وہ سارے کیسز جو ہے جو آپ نے فیصلے کرا کے صاف کروا کے دودھ کے دلے ہوئے ہو گئے ایک ایک کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے کیونکہ میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا اور ایک ایک کیس جو ہے الزام شریف اپنی جان دے گیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا اس کے پاس بھی اتنا پورا ان کا پچھا چھتھا موجود ہوتا تھا تم نے اسے مار دیا مارو اور بھی جتنے مارنا چاہتے ہو لیکن دھرتی ماں سے جو پیار کرتا ہے وہ تمہارے خوف سے نہیں رہے گا آج میں عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ان چور لکیروں کی طرح ملک چھوڑ کر بھاگوں گا میرا مرنا جینا میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے مجھے بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں پھلا لیں میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا اور یہی ایک عمل ہے جس سے انشاءاللہ حقیقی آزادی ملے گی اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں جو قائدین بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ علم اٹھایا ہے آئین کے تحفظ میں پاکستان کا وقار پاکستان کی عزت اور پاکستان کا وجود ہے پاکستان کا ایندہ بہت شکریہ